موسیقی آٹھ مارچ کو دنیا بھر اور پاکستان سمیت ازاد کشمیر بھر میں خواتین کا عالمی دن بھرپور انداز سے منایا جاتا ہے یہ دن خواتین کی حقوق اجاگر کرنے کے حوالے سے مختص ہے اس دن کو منانے کا اولین مقصد جنسی مساوات کو فروغ دینا ہے عالمی یوم خواتین کا دن منانے کا آغاز امریکہ سے ہوا تقریباً سو سال قبل نیو جارٹ میں کپڑا بنانے والی ایک فکٹری میں مسلسل دس گھنٹے کام کرنے والی خواتین نے اپنے کام کے اوقات کار میں کمی اور اجرت میں زاپے کے لیے آواز اٹھائی تو ان پر پولیس نے نہ صرف لاکی چارج اور واشیانہ تشدد کیا بلکہ ان خواتین کو گھروں سے باندھ کر سڑکوں پر بسیٹا لیکن اس کے باوجود خواتین نے جبری مشکت کے خلاف تحریر جاری رکھی جس پر ریاست نے بے انتہا تشدد کیا اور بلاخر خواتین کی مسلسل جدجود اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں انیس سو دس میں خواتین کی پہلی عالمی کانفرنس منقل کی گئی جس میں سترہ سے زاہد ممالک کی سو کے قریب خواتین نے شرکت کی کانفرنس میں عورتوں پر ہونے والے ظلم و استحصال کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا اور انیس سو پچھتر کے بعد اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی نے رکن ممالک مدو کی اور آرٹ مارش کو خواتین کے حقوق اور عالمی امن کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا دنیا بھر میں آج یومی خواتین منائے جا رہا ہے مارش کا مہینہ آتے ہی ہر سال پوری دنیا میں یومی خواتین بڑے اتمام کے ساتھ منائے جاتا ہے اس دن سرکاری سطح پر بھی اور انجیوز کے زیرے تمام کروڑوں روپے خرش کر کے بڑے بڑے ہوتو اور ہالز میں خوش نمان آروں کے ساتھ پروگرامز منکت کیے جاتے ہیں لیکن افسوس غریب اور متوس خواتین کے مسائل جن کے تون رہتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آتی اور نہ ہی اس پر توجہ دی جاتی ہے عام عورت کی قسمت میں ہر سال وہی محرومی مجبوری اور زندگی کی تلخیاں برقرار رہتی ہیں ایک طرف خواتین پر تشدد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو دوسری طرف خواتین میں سنفی تفریق سے دل برداشتہ ہونے کے بجائے معاشرے میں اپنا کردار ثابت کرنے کے لیے خواتین کوشہ ہیں پاکستان جیسے معاشرے میں گھر کی چار دیواری سے لے کر زندگی کے مختلف شبہ جات میں خواتین کو جدوجود کرنا پڑتی ہے پر باہمت خواتین ہار نہیں مانتی آج پاکستانی خواتین ہر میدان میں اپنا لوہا منوار رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی خواتین توپوں اور بندوقوں کے درمیان طریقہ ازادی کشمیر کے لیے جدوجود کر رہی ہیں جس پر وہ خیراج تحسین کی مستحق ہیں قومی اسیملی کا ایوان ہو یا سیاسی میدان زبان و عدب کی بات ہو یا ثقافت کی انداز کاروباری دنیا ہو یا صحافت کا مشکل محاص خواتین ہر جگہ کامیابی سے مشکلات کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں عورت گھر ہو یا ادارے میں وہ ہر سطح پر اپنی صلاحیتوں کو بروے کارلا کر مسالی کام کر رہی ہے جماعت اسلامی پاکستان شمالی پنجاب کی نائب نازمہ رفصان اگزنفر نے کہا کہ اسلام عورت کے حقوق کا محافظ ہے ان کا مزید کہنا تھا آٹھ مارچ کو یوم خواتین کے نام سے منایا جاتا ہے پہلے تو وہ شروع آغاز اس کا کچھ ایسا ہوا کہ خواتین پہ جو گھروں میں اور کام کی جگہوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے اور خواتین کو ایک اچھا محول پروائٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں لیکن بڑھتے بڑھتے اب وہ دوزار اٹھارہ میں آزادی مارچ کے نام سے ایک نئی جہت اختیار کر گیا ہے جس میں بے رہ روی شامل ہو گئی ہے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اور پاکستان کا تعلق ہے تو جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہیں اور کسی جگہ پہ آج کے دن تک نہیں دیے جا سکے وراست کے قانون ہی کو ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی اگر ہم مغربی دنیا کو دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی وراست کا اس قدر واضح اور اس قدر تفصیل سے قانون موجود نہیں ہے کہ عورت کو کس کس جگہ سے حصہ ملتا ہے ہماری خاتونیں اول حضرت خدیجہ ہی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک کامیاد بزنس ممن تھی اور انہوں نے اپنی تمام دولت اپنی تمام شہرت اپنی ہر چیز جو ہے وہ اسلام کی خطر قربان کرتی جماعت اسلامی پاکستان شمالی پنجاب کی سکتوی اطلاعات کچھ سیاں مدسر نے کہا کہ قرآن کا درست تصور دے کر اسلام کو دشمن ناصر سے بچائے اور آنے والی نسلوں کا مستدبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں حقوق دیئے ہم اس کی بات کریں اس کی اگاہی لوگوں میں دیں اصل میں جماعت اسلامی دراصل ان حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں جو اسلام نے وراثت کے طور پر عورت کو دیئے ہیں اور جماعت اسلامی کی ہواتین جو ایوانوں میں رہی ہیں وہ ہمیشہ اس حوالے سے ایک بل بھی پاس بھی مختلف ایشوز پر کرتی رہی ہیں ان میں وراثت کا قانون ہے کاروکاری کی رسم کا خاتمہ ہے زنا بل جبر کا خاتمہ یہ تمام بل جماعت اسلامی نے اپنے ایوانوں میں عائشہ سید ہماری رہی ہیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک امینے رہی ہیں ایوان میں اور ان کے حوالے سے بہت اچھا پلڈاٹ کا جو ریویو تھا وہ ان میں فائیو ٹین میں وہ شامل رہی ہیں تو یہ جماعت اسلامی کے رفاہی کاموں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جیلوں میں بھی جماعت اسلامی ہے وہاں پر ان کی بہتری کے لیے خواتین کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہی ہے جو ایسجنڈا لے کے نکلے ہیں اگر وہ اسلام کے حوالے سے عورت کو ازادی دینا چاہتے ہیں اسلام کی نقاط پر تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں سابق ڈیپی سپیکر ازاد کشمیر اسیمبلی شاہین کو سرڈار نے کہا کہ عالمی یومی خواتین منانے کا مقصد عورت کی حصیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اس کا سماجی اور معاشی حق دینا ہے ان کا مزید کہنا تھا آج پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دین منایا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے کہ جب مقبضہ خطے کی جو میری بیٹیاں ہیں میری بہنیں ہیں میری ماں ہیں وہ چھے ماہ سے زیادہ کرسہ ہو چکا ہے وہ کرفیوں میں ہیں اور پوری دنیا کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے آج کا دن نہ صرف پوری دنیا کے لوگوں کے لیے انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے اور اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہم ازاد خطے میں رہنے والے خواتین ہیں ہمارے لیے بھی سوال یہ نشان ہیں ان کی نظریں ہماری طرف ہیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے ہماری ازادی کے لیے وہ جس کرب سے گزرے ہیں وہ جس موت کی وادی میں ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو اتنے تکلیف اور درد سے گزرنے کے باوجود مقبضہ کشمیر دنیا کا وہ علاقہ جہاں باروت کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں اور جو مودی ہے وہ ہٹلر سے زیادہ خوفناک بن کر ہم پر ظلم ستم کر رہا ہے اس کے باوجود لائن اف کنٹرول کے دونوں طرف میں رہنے والی کشمیری عورتیں ایک ہی بات کہتی ہیں کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے یوکی بین پی بنجاب زون کی سکٹری جنرل سردار تانیا نے کہا کہ ایک ایسے دور میں کہ جہاں مادی ترقی نسل انسانی کی تاریخ کی بلند فرین سطح پر جا پہنچی ہے وہاں انسان کا سنفی بنیادوں پر تقسیم و استحصال کے سوال کا تاحال حل طلب ہونا تہذیب انسانی کے دامن پر بد نما داغ ہے سنیا ڈے کی مناسبت سے یہ جو انٹرنیشنل ڈے ہے میرا تمام خواتین کو یہ میسیج ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ ضرور لڑیں لیکن اس کو کچھ لوگ جو نیگٹیویٹی میں لیتے ہیں اس کو نیگٹیویٹی میں نہیں لینا چاہیے لوگوں کو اور یہ انٹرنیشنل ڈے ہے یہ بسیکلی وومنز رائٹس ڈے ہے اور اس ڈے کی مناسبت سے میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے یہ ریکرسٹ کروں گے کہ ہماری جو بہنیں اس پار جمہو اندرستان میں جو قیدوبند کی زندگی گزار رہی ہیں جن کو حراسان کیا جاتا ہے جن کے ساتھ ریپ کیسیز ہوتے ہیں آئے روز وہاں کی علاق چوئے ہیں وہ میرے خیال سے پورے دنیا میں واضح ہیں تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گے کہ اس دن کے مناسبت سے اس دن ان خواتین ان اپنی بہنوں کیلئے آواز برند کرنے چاہیے اور دیکھیں اگر ہمارے مذہب نے اس دن کی پرمیشن دی ہے کہ ہم اپنے رائٹس کی بات کریں ہمیں برابر کے حقوق دیے جائیں وراست میں عصہ دیا جائے اپنے پسند کی شادی کی جائے جب ہمارے اسلام نے ان چیزوں سے مانع نہیں کیا تو میرے خیال سے کہ ہم لوگوں کو بھی نیگیٹیو نہیں لینا چاہیے اس چیز کو میرا یہ میسیج ہے تمام دنیا کی خواتین کو کہ وہ اس دن ان بہنوں بیٹیوں ماں کے لئے ضرور نکلیں اور ان کی لئے آواز بلند کریں یوں کہ پی این پی کی رہنمار ریانہ آباسی کا کہنا تھا کہ خواتین کا استحال کرنا باحثیت سنف ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے اس دن کو سپیسیفکلی ویمن رائٹس کے لئے ہمیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جتنا بھی دنیا میں ویمن کے لئے ان کے رائٹس یا ان کی جو جنڈر ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کو بسکلی ہمیں اس دنیا سے اس چیز کو کم کرنا ہے ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویمن کے لئے لائک ابیوز ہے ہرسمنٹ ہے جو ڈے بھائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں اگزمپلز اور ریپ کیسی زہر ہیں اس کے علاوہ اگر ہم جمہو کشمیر کے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو اس میں ہماری جو فی میلز ہیں وہاں پہ بہنیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو جس طرح سے انڈیون بروٹیلٹیز کا شکار ہو رہی ہیں وہ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب کو ایک ساتھ مل کے وائس ریز کرنا ہوگی نٹ آنلی فی میلز بلکہ ہمیں مردوں کے حقوق کے لیے تو ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایکوالی دونوں جنڈر کو لے کے چلنا چاہیے بسکلی جنڈر ایکوالیٹی کو ہمیں پروموٹ کنا چاہیے اور سپیسیفکلی ویمنز کو یہ رائٹ دینا چاہیے کہ وہ بھی انڈیپینڈنٹلی اس سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر سکے اور سوسائٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ میمبر ہو کے اپنی لائف اچھے سے گزار سکے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی مرکزی رہنما طاہرہ توکی نے کہا کہ ہم ریاست جمہو کشمیر کے باسی جو ایک متنازعہ حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ہاں خواتین بہت سارے مسائل کا شکار ہیں جن میں سواجی معاشی جبر کے علاوہ دہریکہ زادی میں سفر کر رہی ہیں اس دن کے حوالے سے جو میرا پیغام ہے وہ انڈیان مقبوضہ کشمیر اور میں موجود ہماری مائیں بہنیں جو جنگ زدہ علاقے میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ عالمی برادری کو اور بہت ساری اداروں کو اس طرف بھی نوٹس لینا چاہیے میں آٹھ مارچ والے دن ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتی ہوں میں پوری دنیا میں جتنی حواتین ہیں جو اپنے حقوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں ان کو سلام پیش کرتی ہوں میں تمام محنت کا طبقے سے تعلق اپنے والی حواتین اور جتنی بھی وہ تمام عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی جگہ جبر اور معاشرے کے ظلم و ستم کا شکار ہیں میں چاہوں گی کہ میں ان کی آواز بن سکوں ہم اس ملک میں اپنے تمام تر حقوق جو ہم پیدائش کے وقت لے کے دنیا میں آئیں تھی وہ ہم اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں ہم آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں وہی آپ ہمارے لیے بھی مناسب سمجھیں تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں ہم جابز کرنا چاہتی ہیں ہم دنیا کی ہر کامیابی کو جو ہے اپنے قدموں سے ہم کنار کرنا چاہتی ہیں جمع کشمیری لبریشن فرنٹ شاہین بیمن بین کی چیئر پرسن نسر شاہین نے کہا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کشمیری خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جو اپنے حق کے لیے اپنی ازادی کے لیے لڑ رہی ہیں آج کا دن جو ہے وہ میں کشمیری خواتین کے نام کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے ازادی کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے حق کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قربان کیا انہوں نے اپنے جو ہے وہ سخاگ لٹائے انہوں نے اپنی عزتیں لٹائیں انہوں نے وہ سالہ سال سے ان کے جو شہور ہیں وہ جیلوں کے اندر بن ہیں اور وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر جو ازادی کا جو جذبہ ہے ان کے اندر جو ازادی کی تڑپ ہے وہ کم نہیں ہوئے وہ دن با دن بڑھتی جا رہے ہیں میں دنیا بھر میں مصیم کشمیری خواتین سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی اس دن کی مناظبت سے کہ وہ کشمیری خواتین کا ساتھ میں ان کی آواز بنیں ان کی آواز کو بلند کریں سیریر صحافی شازیہ کیانی نے کہا کہ ازادی کا مطالبہ کرنے والی خواتین نے ان کشمیری خواتین کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جنہ بنیادی حقوق تک حاصل نہیں ازادی مارچو بیسیکلی ہے یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں خواتین اپنے حقوق کے لئے نکلتی ہیں لیکن اس کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو نیگٹیویٹیو میں لیتے ہیں یعنی کہ نیگٹیو سائٹ سے سوچتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے مسائل کو وہ اجاگر نہیں کریں گی تو کیسے دوسری خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا بیسیکلی یہی ہے کہ خواتین جو اپنے عقوق کے لئے نکلتی ہیں لیکن اس کو اتنا زیادہ نیگٹیو نہیں لینا چاہیے عورتوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے لئے ناصر موجودہ قوانین کو مزید بہتر کرنا ہوگا بلکہ ان قوانین کے نفاس کے لئے تمام اداروں کو پبندی بھی کرنی ہوگی صرف قانون سازی کر کے خواتین کو حقوق دلوانے کی بات کرنا یا خواتین کا عالمی دن منانا مسئلے کا حل نہیں بلکہ معاشرے میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے صحت مندانہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے گھر سے معاشرہ اور معاشرے سے ملک میں یہ سوچ پروان چڑے گی کیمرامین کاشان زاہد کے ساتھ شمی مشرف کے ای نیوز اسلام آباد